بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجاز انساری اور میرے ساتھ ہیں ماری انساری اور آج ہم آپ کے لیے بہت ہی پیار اور چاہت کے ساتھ بنانے لگے ہیں مولی کے پراتھے جو کہ بہت ہی پاپلر ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو اس کی پرپریشن کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں پراتھے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو کندو کش کی ہوئی ہیں مولیاں یہ ڈالیں گے بال کے اندر اور اس میں ایک پیاز ڈال دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی ہری مرچ آپ نے کٹی ہوئی ڈالنی ہے کٹی ہوئی نہیں اور یہ ہے مولی کے پتے یہ آپ نے ضرور ایٹ کرنے ہے اس سے مولی کی خوشبو پورے پڑھاٹھے میں بہت آئے گی تو اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اس میں اور اس سے خوبصورتی بھی آئے گی اس میں ایٹ کر دیں گے لال مرچ کا پاودر آدھا چمچ اور وان فورت ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور یہیں پہ حلدی بھی ایٹ کر دیں گے اور حلدی ڈالنے کے بعد اس میں اب ہم نے ڈال دیا ہے سوخہ دھنیا پاودر ایک چمچ اور یہ ہے ہمارے پاس کٹی لال مرچ یہ ڈال دیں گے بہت تھوڑی سی زیادہ نہیں کیونکہ پراتھے جو ہوتے ہیں لائٹ سے اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ ساری فیلنگ کی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے تو یہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایسے موسم میں کوئی بھی پراتھے ہو سپیشلی مولی کے پراتھے بہت ہی مزے گے لگتے ہیں تو فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور دیکھئے کتنا کلر فل اور خوبصورت ہمارا جو یہ سارا مواد ہے مسالہ ہے تیار ہوا ہے تو اب ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ آپی ہیں اور یہ ہمارے پراتھے بنانے کی ایکسپرٹ ہیں تو جب بھی ہم نے پراتھا بنانا ہوتا ہے تو ایسے ریکیسٹ کرتے ہیں پراتھا ایکسپرٹ ہیں یہ انیب انساری ہیں تو ان کا چینل ہے انیب انساری کے نام سے کچن ویت انیب انساری یہ میں آپ کو لنک میں دوں گا ان کا چینل آپ ضرور دیکھئے گا تو یہ پیڑے بہت ہی خوبصورت انہوں نے کر لی ہیں گول گول اور اب یہ فیلنگ کریں گی اور دیکھئے گا یہ کیسے کرتی ہیں تو یہاں پہ بالکل تیاری کمپلیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پراتھے ہیں وہ بہت ہی ایکسپرٹ طریقے سے ہاتھوں سے بھیلے جا رہے ہیں اور یہ سارے پیڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھائیں گے اس پہ سب سے پہلے ہم لگائیں گے تھوڑا سا آئل اس کو آئلی کریں گے اب اس میں ہم لگائیں گے مولی کی فیلنگ تو یہ اگر آپ نے تھوڑی سی زیادہ لگانی ہے کم ہونا تو وہ پھر مزا نہیں آئے گا تو اس طرح سے خوب آپ نے بھر بھر کے اس میں فیلنگ جو ہے وہ ڈالنی ہے اس پہ تھوڑا سا لگائیں گے آئل تاکہ اندر سے مرچوں کا کچھا جو فلیور ہے وہ آئے گا اگر آئل لگائیں گے پھر نہیں آئے گا تو اس طرح سے اس کو ہم پیک کریں گے فولنگ کریں گے اور اس کے جو کنارے ہیں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پریس کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ یہاں پہ بھیلنے کا یوز نہیں کریں گی اور انیبہ انساری جو ہیں یہ خود ہی یہ پراتھا بنائیں گے اور دیکھیں گا کتنی آسانی کے ساتھ یہ بنا لیتی ہیں مگر مجھ سے یہ تھوڑا سا مشکل ہے میں شاید یہ نہ کر سکوں ایزی دیمنٹ سے نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے یہاں پہ دوسرا پراتھا جو ہے اس کو بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور یقین کر یہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے مولی کی اور یہ سارے جو پراتھے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہے چھوٹا سا ہمارا ببلو وہ اپنا پراتھا بھی تیار کر رہی ہے آپ پیڑے دیکھ رہے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سائز کے پڑے ہیں وہ دیکھیں وہ پھیڑا آ گئی ہے سائیڈ پہ تو جو تبہ ہے وہ پھل گرم ہو چکا ہے اور یہ لاسٹ والا ہے اس کو ہم تیار کر کے پھر اسے ڈالیں گے تبہ پہ تو یہ دیکھیں بلکل گول پراتھا تیار ہو رہا ہے اور اب پہلے تبہ پہ کوکنگ آئل ڈالیں گے پھر اس پراتھے کو تبہ کے اوپر رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے دیسی گھی یا بٹر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں پھر تو اس کے ذائقے اس کے مزے آپ پوچھئے مت تو یہ دیکھئے تبہ کے اوپر ہمارا جو مولی کا پراتھا ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے سے گولڈن ہونے دینا ہے پھر اس کو پلٹ دیں گے تقریباً دو منٹ لیتا ہے یہ ہارڈ ہونے میں اور اس کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھئے اب یہاں سے بھی اس کو دوسری سائر جب تھوڑا سا فکنے دیں گے پھر بعد میں اس کے اوپر ہم آئل لگائیں گے تقریباً اس میں ایک سے دو منٹ لگ جاتے ہیں ہاں دو منٹ لگ جاتے ہیں ڈیفنیٹلی اور اب اس کے اوپر ہم کوکنگ آئل ایٹ کریں گے یہ لیں جے یہ تھوڑی سے میں نے ویڈیو کو فارورٹ کر دیا تاکہ آپ بوڑ نہ ہو تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے مولی کے پراتھے کی اور دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے دوسری طرف سے ہم تھوڑا سا اس کو گولڈن کریں گے تاکہ خوبصورت بھی لگے اور کرسپی بھی ہو جائے اور آپ نے کوشش کرنی ہی جب ایک سائیڈ سے پوری طرح سے پکے پھر اس کو پلٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا گولڈن کرسپی پراتھا تیار ہو رہا ہے تو پراتھے کی مین خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا کرسپی ہونا چاہئے گولڈن ہونا چاہئے اس کے لئے آپ کا توا پورا گرم ہونا چاہئے اور جو فلیم ہے نیچے وہ بھی تھوڑا سا ہائی ہونا چاہئے ورنہ یہ گولڈن کلر جو ہے وہ نہیں آتا اور پراتھا کچھا سا رہ جاتا ہے کرسپی نہیں بنے گا پھر کرسپی نہیں بنے گا تو بہت ہی شاندار ہمارا جو پراتھا ہے یہ دیکھیں اس کو میں پلٹ پر نکالتا ہوں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر فل اور خوشبودار ہمارا جو پراتھا ہے وہ تیار ہے اور اب ہم باقی پراتھے بھی جو ہے اسی طرح آپ کائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک پراتھے سے تو کچھ نہیں بنتا تو ہم بنانے والے ہیں چھ سات پراتھے تو یہ دوسرا پراتھا تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم باقی بھی سارے پراتھے تیار کر لیں گے اور یہ ہے ہماری چھوٹی جو ہماری بھانجی ہے اس کا پراتھا تو یہ ساتھ ہم نے ضرور تیار کرنا تھا کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو اس نے خوش نہیں ہونا تھا تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ دیکھیں کتنے خوبصورت گولڈن کلر کی کرسپی پراتھے تیار ہوئے ہیں اور اس کی فیلنگ دیکھی آپ ماشاءاللہ اس میں جو مولی کے پتے اور دھنیاں ڈالا تھا وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے پراتھے ہماری بھانجی کے بہت ہی خوبصورت تو دوستو امید ہے آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو وڈیو لائک ضرور کیا کریں اور پراتھے کے ساتھ آپ نے دہی کا رائتہ رکھنا ہے بے شک آپ کو گرین چٹنی والا رکھ لیں آپ اس میں چینی ڈال دیں آپ اس کے ساتھ املی کا جو چٹنی ہے املی کی چٹنی وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی یہ بہت مزیدار بنتا ہے کسی بھی طرح سے کھائیں بہت مزیدار اور ایکسیلنٹ ریسپی تو امید ہے دوستو وڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیارا چاہے کمنٹ نیسے لکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اگلی وڈیو تک اللہ حافظ تینکیو سو مچ اللہ حافظ